کوٹ نے اپنی اپسرائشن اس حد تک دیئے کہ کوٹ کوٹ اسلام علیکم فرنڈز دعا سارا کیس کے حوالے سے آج عدالت میں سب سے بڑی سماعت تھی اور آج عدالت کی جانب سے بڑا ہی اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس کے بعد اب زہیر کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے پورا پاکستان اور مہدی علی قازمی صاحب کی نظریں آج عدالت کی طرف تھی کہ آج عدالت سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے تو الحمدللہ عدالت کی جانب سے زہیر کے خلاب بڑی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے ابھی آپ کے ساتھ مہدی علی قازمی صاحب کے وکیل صاحب کا ایک لی بھی شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اور اس حوالے سے آج عدالت میں سماعت تھی ایک تو مہدی علی قازمی صاحب کو زہیر نے ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے اور ڈی پی پر بچی کی تصویر بھی لگائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آج بقیدہ سماعت جو تھی وہ زہیر کی زمانت منسوخی کے حوالے سے تھی کیونکہ مہدی علی قازمی صاحب کی جانب سے درخواست میں لکھا گیا تھا کہ زہیر ڈرا رہا ہے اور بقیدہ دھمکیاں لگاتا ہے تو لہٰذا اس کی زمانت منسوخ ہونی چاہیے تو ابھی آپ مہدی علی قازمی صاحب کے وکیل صاحب کی زبانی یہ زرہ یہ کلپ بھی سنیں کوٹ نے آج یہ کہا ہے جو مین ٹرائل کا کیس ہے اس میں بارہ تاریخی ڈیٹ دیتے ہوئے کوٹ نے اپنی ابزوریشن اس حد تک دیئے کہ کوٹ کوشش کرے گی کہ آج ہی کے ڈیٹ میں آرڈر پاس کرتے پیل کے اوٹ اس حد تک آپ نے مہدی علی قازمی صاحب کے وکیل صاحب کی زبانی یہ کلپ بھی سنا جس میں انہوں کا واضحہ بتایا گیا ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب کو زہیر نے جو ووئس نوٹ سنڈ کیے تھے وہ بقیدہ اپلیکیشنز کی مدد سے بھی انہیں ریکوور بھی کیا جا سکتا ہے تاہم مہدی علی قازمی صاحب نے بقیدہ ایف آئیے میں بھی وہ تمام ریپورٹ جمع کروا دی ہے اور اب ایک سے دو دن کے اندر اندر وہ بھی کال آئے گی تو اس کے بعد زہیر کے خلاف مزید جو ہے وہ سخت اقتامات لے اٹھائے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج عدالت کا فیصلہ اگلے چاند ہی گھنٹوں کے بعد آنے والا ہے جیسے ہی عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ آتا ہے تو اسی وقت آپ کو اسی چینل پر آگاہ کر دیا جائے گا عدالت کی جانب سے آج جو کیس لگا ہوا تھا اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج ہی چند گھنٹوں کے بعد کسی بھی وقت بقیدہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے تاہم آپ دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اب صرف فیصلے کا انتظار ہے دونوں طرف کو کہ بقیدہ آج عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے تاہم آپ دلائل مکمل ہو چکے ہیں